بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں؟ آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے رمضان سیریز میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دہی پھلکی کی ریسپی چلیے جنل دیسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پھلکی بنائیں گے بلکل سکرائچ سے بلکل بھی بازار والی ہم یوز نہیں کریں گے پھلکی بنانے کے لئے یہاں پہ آپ نے ایک کپ کو بیسن لینا ہے اس میں آپ نے 1x4 کپ مائدہ اٹ کر کے اس کو سٹرین کر لینا ہے اس کے بعد hem اس میں اٹ کریں گے 1x4 تی سپون نمک 1x4 تی سپون اجوائن 1x4 تی سپون بیکنگ سوڈا اور 1 تی سپون آئل اٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے پانی آپ نے تقریباً ایک کپ پانی لینا ہے اس میں سے دو ٹیبل الرک� پانی آپ نے ریموو کر دینا ہے اور باقی کا سارا پانی ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے رہیں گے اور اس کو آپ نے مکس کرتے رہنا ہے سارا پانی آپ نے ایک بار میں نہیں ایڈ کرنا یہاں پہ میں بیٹر کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں آپ ویسک کی مدد سے بھی اسے مکس کر سکتے ہو لیکن اس میں بہت زیادہ ٹائم لے گے گا اس لیے میں بیٹر کا یوز کر رہی ہوں پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے تقریباً دو منٹ تک اچھے سے ہائی سپیڈ پر بیٹ کرنا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے ہماری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اب یہاں پہ میں سپیچولر کی مدد سے بیٹر کو چیک کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ لیئر نیچے گر رہی ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی اس کا مطلب ہے کہ بیٹر کافی اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب آپ نے اس مکسچر کو کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لئے ریس پہ رکھنا ہے تاکہ جو ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کیا تھا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اور میں آپ کو بھائی پھر سے دیکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیئر نیچے گر رہی ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی تو یہ بالکل پرفیکٹ ٹیکسچر ہے میں نے آئل کو میڈیم تو ہائی سپیڈ پر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پاس بیٹر پڑا ہوا ہے اور میں چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا بیٹر کر کے آئل میں ایڈ کر رہی ہوں اسی طرح آپ نے تھوڑا تھوڑا سا مکسٹر چمچ کی مدد سے آئل میں ایڈ کرتے رہنا ہے تاکہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی فلکیاں بنیں ہم ان فلکیوں کو ڈبل فرائی کریں گے تو جیسے ہی ہلکا سا قدر دونوں سائٹ پر آ جائیں تو ہم ان کو ریموو کر دیں گے آئل سے ریموو کرنے کے بعد آپ نے تقریبا 2-3 منٹ تک اس کو چور دینا ہے ویسے ہی اس کے بعد آپ نے اسے دوبارہ گرم آئل میں ایڈ کرنا ہے اور تقریبا 1-2 منٹ تک اسے مزید فرائی کرنا ہے جیسے ہی تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو جائے تب ہم انہیں نکال دیں گے یہ دیکھیں ہماری زبردستی کرسپی کرسپی فلکیاں ریڈی ہیں اگر آپ کوئی بھی ریسی پی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے چینل کے لئے کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہیں تو یو گائیز آر موسٹ ویلکم مجھے کامین سیکشن میں ضرور بتائیے گا جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہماری فلکیاں ہیں وہ کافی اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی ہیں اور کتنی زبردست لگ رہی ہیں آپ سب نے ہماری ڈونٹس کی ریسی پی کو اور پریٹ رولز کی ریسی پی کو بہت پسند کیا اس کے لئے آپ سب کو بہت شکریہ اگر کسی سے مس ہو گئی ہے تو میں ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں اب آتی ہے بھاری فلکیوں کو سٹور کرنے کی تو فلکیوں کو فرائی کرنے کے بعد آپ نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سپ لوگ بیگ مین کو ایٹ کر دینا ہے اب آپ نے اگر اس کو فریج میں رکھنا ہے تو تقریباً دو سے تین ہفتے تک آپ اسے سٹور کر سکتے ہو لیکن اگر آپ اسے فریزر میں رکھنا چاہتے ہیں تو تقریباً دو مہینے تک آپ اسے آرام سے سٹور کر سکتے ہو میں نے یہ رات سے ہی بنا کے رکھ لی تھی میں نے فریج میں رکھا تھا ان کو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ باول میں گرم پانی آپ نے لینا ہے اور فلکیوں کو میں نے فریج میں رکھا تھا تو فریج سے نکال کے میں ان کو اس گرم پانی میں ایٹ کر دوں گی اور آپ نے اسے کور کر کے تقریباً تیس منٹ کے لئے رکھ دینا ہے تاکہ فلکیاں سوفٹ ہو جائیں مینوائل ہم آگے کا پروسس کرتے ہیں جس کے لئے ایک فرائی پین میں آپ نے دو ٹیول سپون آئل میں دو ٹی سپون چارٹ مسالہ ایٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر تیس سیکنڈ کے لئے سزل کرنا ہے جیسے ہی مسالے یہ ہوشبو آنا شروع ہو جائے تو ہم اس میں دو کپ بوائلڈ کے ہوئے چولے ایٹ کریں گے اور آپ نے اسے دو سے تیس منٹ تک میڈیم فلیم پر مسالے میں اچھے سے کک کرنا ہے پچیس سے تیس منٹ کے بعد آپ نے فلکیوں کو چیک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کافی اچھے سے سوفٹ ہو جگی ہوں گی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ فلکیوں کو آپ نے ایک ہاتھ میں لے کر دوسرے ہاتھ سے اس کو ہلکا سا پریس کر دینا ہے تاکہ اس میں جو ایکسس وارٹر ہے وہ ریموو ہو جائے اسی طرح آپ نے ساری فلکیوں سے جو ایکسس وارٹر ہے وہ ریموو کر دینا ہے سپنگ ڈش میں اسیمبل کر دینا ہے ساری فلکیوں کو ہم نے پہلے اسیمبل کر دیا ہے سیکنڈ لیئر میں ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہمارے مسالے دار چھولے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائلڈ آلو آلو کو اپنے اچھے سے ہر طرف سپریٹ کر دینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چوپٹ آنینز چوپٹ ٹومیٹو ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک سیپرٹ باول میں تقریباً دوستین کب دہی آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے اچھے سے چمچ سے پھینٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے سارا دہی اس مکسٹر کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اس کو اچھے سے سپریٹ کر دینا ہے کے بعد ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے میٹی ایملی کی چٹنی اور کٹی ایملی کی چٹنی ان تینے چٹنیوں کی ریسیبی میں پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر کسی سے میس ہو گئی ہے تو میں اوپر آئی بٹن پر اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں ترسٹ می گائز اس میں جتنی بھی چیزیں ہم نے ایڈ کی ان سب کا ملا کر جو زبردست کٹا سا فلیور آتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے ہم اس کے اوپر توڑا سا چاٹ مسالہ سپرنکل کریں گے چوپ دنیا اور گرین چلیز ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی آلو کی بجیاں ایڈ کر کے اس کو ڈیکوریٹ کر دیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیبی پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور مزیدار ریسیپیز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ پر واشنگ